پانچ فروری یوم یکجیتی کشمیر یہ دن ہر سال بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ دن کیوں منایا جاتا ہے اس دن کے تاریخی حقائق کیا ہیں اور اس دن کو منانے کے پیچھے کیا مقاصر ہیں کشمیر برسغیر کے شمال میں واقع ایک الگ ریاست ہے سن اٹھارہ سو چھالیس میں انگریز نے راجہ گلاب کو فروغ کر دی تھی اس وقت کشمیر کی ریاست تین حصوں پر مشتمل تھی پاکستانی علاقہ جو کہ آزاد کشمیر گلگت بلتستان پر مشتمل ہے یہ کشمیر کا تیس فیصد علاقہ ہے انڈین علاقہ جو کہ جمع کشمیر اور لداخ پر مشتمل ہے یہ کشمیر کا پچپن فیصد حصہ ہے اس کے علاوہ چینی علاقہ جو کہ کشمیر کا پنہ فیصد حصہ ہے سن انیس سو نوے سے لے کر آج تک ہر سال پانچ فروری کو یوم یکجیتی کشمیر کا دن منایا جاتا ہے ہر سال اس دن کے حوالے سے کانفرنسز، ریلیاں، اعتجاجی مظاہرے اور ہاتھوں کی زنجیریں بنا کر کشمیریوں سے یکجیتی کا اظہار کیا جاتا ہے ویسے تو پاکستان کشمیریوں کی آوال بن کر اور ان کشمیریوں پر ہونے والے اس ظلم کی داستان دنیا کو سنا ہی رہا ہے لیکن پہلی ملتبہ سن انیس سو پچھتر میں ظلفکار علی بٹو کے دور حکومت میں شیخ عبداللہ اور انڈرہ گانی کے درمیان ہونے والے مہائدے کے بعد ظلفکار علی بٹو نے اعلان کیا تھا پاکستانی عوام کشمیریوں کا ساتھ دیں اور اٹھائیس فیبروری سن انیس سو پچھتر کو پہلی ملتبہ یوم یکجیتی کشمیر کا دن منایا گیا اس کے بعد انیس سو نوے میں جماعت اسلامی کے سربراہ قاضی حسین احمد نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ ایک دن کشمیریوں سے اظہار محبت کے لیے مختص کیا جائے اس وقت نواز سیف پنجاب کے وزیر آلہ اور بینزیر پاکستان کی وزیر آزم تھی اس مطالبے کو منظور کرتے ہوئے پہلی ملتبہ یہ دن پانچ فروری سن انیس سو نوے میں منایا گیا پانچ فروری کا یہ دن کشمیریوں کی آزادی کی تحریک میں بڑی اہمیت کا حامل ہے کشمیر تقسیم ہن کا حل تلب مسئلہ ہے جس کو اب تک حل نہیں کیا جا سکا کشمیری مسلمان مردوں اور تونی آزادی حاصل کرنے کے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں جو مسئلے کی حل ہونے میں اور کشمیر کی آزادی تک جاری رہیں گی ناظرین یوم یکجیتی کشمیر منانے سے کشمیریوں کی آواز عالمی برادری تک پہنچتی ہے اور مسئلہ کشمیر کے بین الاقوامی سطح تک اجاگر ہونے سے مدد ملتی ہے اب سوال یہ ہے کیا صرف یہ کچھ کرنے سے مسئلہ کشمیر حل ہو سکتا ہے کشمیری عوام کو ازادی مل سکتی ہے کشمیر جسے دنیا میں جنت کا ٹکڑا کہا جاتا ہے جس کی خوبصورتی کو دیکھنا وہاں پر رہنے والے افراد کو میسر نہیں ان کی نسلیں فوجی وردیوں اور کرفیوں کو دیکھتے ہوئے گزر گئی تمام عالمی برادری اس مسئلے پر خاموش ہے کشمیریوں پر ہونے والے ظلم کے حلاف کوئی بھی قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے ہمارے وزراء عظم ہر بار سلامتی کونسل میں مسئلہ کشمیر پر آواز اٹھاتے ہیں لیکن ابھی تک اس کا کشمیریوں کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا اب آپ کی نظر میں مسئلہ کشمیر کا حل کیا ہے ہمیں بتائیں کومنٹ سیکشن میں